مہا کمب دو اجار پچیس میں سامل ہونے کے لیے پردیس کی رازدھانی سے آنے والوں کا راستہ سگم بنانے کے لیے رائے بریلی میں قوایت جاری ہے یہاں لکنو پریاغ راج مارگ پر رائے بریلی ہی ایسا سہر ہے جہاں پر واہن جام میں فستے ہیں اسے دیکھتے ہوئے رائے بریلی میں پرستاوی رنگ روڈ کا کام مہا کمب سے پہلے سمپن کر آئے جانے کی کوشش جاری ہے رنگ روڈ فیز ون کا کام جہاں لگ بھر پورا ہو چکا ہے وہیں فیز ٹو کے لیے جمینوں کے ادگرہن کی کارروائی شروع ہو گئی ہے اس کے تحت فیز ٹو میں کل 21 گاؤں چنیت ہوئے ہیں جن میں تین گاؤں آوارڈ بھی ہو چکے ہیں باقی 18 گاؤں کو آوارڈ کیے جانے کی کوائیت جاری ہے رائے بریلی جلا پرستاوی کی مانے تو مہا کمب دو ہزار پچیس سے پہلے رائے بریلی میں رنگ روڈ کا کام پورا ہو جائے گا سیور ٹرافک وندنا سنگھ اسے لے کر کہتی ہیں کہ رائے بریلی سہر کا خود اتنا ٹرافک ہے اوپر سے پریاغ راج اور رائے بریلی سے آنے والے وہانوں کے چلتے یہاں کئی چوراہوں پر جام لگنا عام بات ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسے میں رنگ روڈ بنا تو لکھنو پریاغ راج کا ٹرایول ٹائم بہت خود بہت خود کم ہو جائے گا ایسے میں مہا کمب دو ہزار پچیس سے پہلے رائے بریلی کا رنگ روڈ بننا بڑی اپلک دی ہوگی رنگ روڈ کا ہے اس کا سیکنڈ فیز میں کیا اب تک ہو چکا ہے رنگ روڈ سیکنڈ فیز میں 21 گاؤں کا آوارڈ ہونا ہے اور جس میں تین گاؤں کا آوارڈ ہو چکا ہے ریسٹ سات گاؤں کے ویلویشن ہمیں مل چکے ہیں جس کا پی ڈی وی جی سے کراس ویریفیکشن چل رہا ہے اور فارس سے کراس ویریفیکشن چل رہا ہے ٹریز اور جو پروپرٹیز جو ایسیٹس ہیں ان کا ویلویشن کا جو کراس ویریفیکشن جیسے یہاں سے آ جاتا ہے ان کا بھی آوارڈ ہو جائے گا ہم پیاس رتی یہ ہے کہ اس مہینے کے ان تک ہم سبھی گاؤں کا آوارڈ کر دیں اور اس کے بعد میں اس میں جو ڈیسٹیویشن کی کاروائی ہے اس کو بھی شروع کر رہے ہیں ایجنسی سے بھی کہا گیا ہے کہ اس پروژیکٹ کو جلدی سے جلدی پون کر لیا جائے اور چونکہ آگے کمبو بھی ہے اس میں یہ ہیلپ فل رہے گا تو کوشش یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی قتم کیا جائے اس پر ریگ روڈ پورا ہو جانے کے بعد ٹریفک پہ کیا آثار آئے گا جو ریگ روڈ بن رہا ہے وہ پریاغ راج لکنو کا جو راستہ ہے وہ اس سے بہت سگم ہو جائے گا جو ہمارے ٹریفک کا لوڈ ابھی جو شہر کے پرمک شاہ رہے ہیں ٹریپلا رتاپور اور سی بھی لائنز وغیرہ ان کی جگہ وہ ریگ روڈ سے ہو کر کے جائے گا تو شہر میں یا تیاد ویوستہ اور اچھی ہو سکے گی واہنوں کا لوڈ کم ہوگا اور باقی جو یاتری واہن ہیں ان کے لئے ایک سگم راستہ رہے گا جو لوگ لکنو سے پریاغ راج جائیں گے کیا ان کے ٹائمیگ پہ بھی فرق پڑے گا یہ بن جانے سے بلکل جب یہ واہن الگ الگ جگہ پر ہو جائیں گے ویکنڈری کے پر ویوستہ رہے گی تو اس سے جام کم لگے گا اور سپیڈ بھی اس سے بڑھے گی یہ اس کا بہت ہی اچھا پرنام آئے گا شہر کے لئے سپیڈ بھی اس کے لئے